السلام علیکم لبلی فیلوز امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے اپنے عبض و آمان میں رکھے آمین رمضان مبارک کی بہت بہت مبارک تمام دوستوں کو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گی جو سیزنر فلاور سپرنگ ہیں کون کون سے ہیں جو بہت آسانی سے گروہ کرتے ہیں سپیشلی اگر آپ بگنر ہیں اور گارڈنگ میں نئے ہیں تو سپرنگ میں کون سے پھول ہیں جو کہ آپ کے لئے لگانا آسان ہے اور وہ بجٹ میں بھی ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو جن فلاورز کی ہم بات کریں گے وہ ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت سے نیسٹرشیم فلاورز ہیں ان میں دو ویرائٹیز ہوتی ہیں ایک تو کلرز کے حساب سے بھی اور لیوز کے حساب سے بھی تو لیوز کے حساب سے یہ ہے کہ ایک جن کے پتے اس طرح اس کلر کے ہوتے ہیں اور ایک جن کے پتے اس طرح کے ویرگیٹڈ ہوتے ہیں یہ بہت خوبصورت بگنرز سمر سپرنگ فلاورز ہیں اس لئے بگنرز کہہ رہی ہوں اور دیکھیں کہ یہ اس طرح ٹریل کرتا جاتا ہے اور بہت پیارا لگتا ہے پھول کے علاوہ اس کے پتے بھی بہت پیارے لگتے ہیں بگنر میں اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ ان کو لگانا بہت زیادہ ایزی ہے جب یہ اس کا سیزن ختم ہوگا جب سیزن ختم ہو جائے گا تو اس کے جو سیڈز ہیں وہ اتنے پرومیننٹ بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو سیف بھی کر سکتے ہیں اور جہاں جہاں وہ خود گرتے ہیں وہ نیکس سیزن میں خود ہی وہاں سے نکل آتے ہیں ایک دفعہ اگر آپ یہ والے فلاورز آپ نے لگا لیے ہیں تو کبھی بھی دوبارہ اگلے سال لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یہ اتنے ایزی تو گروہ ہیں تو یہ ضرور ایڈ کریں بہت ایزی ہے اور اس کی بعد جو فلاورز ہیں وہ سپرنگ کے موسٹ فیورٹ فلاورز ہیں وہ ہیں یہ بہت خوبصورت سپیٹونیا اور یہ دیکھیں اس میں آپ کو ہر کلر ملے گا یہ پورا پوٹ بھر جاتا ہے جہاں جہاں بلوم ہونا شروع ہو چکے ہیں وہاں پہ تو یہ پورے پورے پوٹ بھر چکے ہیں یہاں میری ہائٹ پہ جو پلانٹ ہیں ان میں انہوں نے بلومنگ شروع کر دیئے یہ دیکھیں اور پورا پورا آپ کا پوٹ بھر جائے گا یہ اتنا خوبصورت لگے گا جب یہ پورا کھلے گا اس کے لئے میں آپ کو مہن چیز بتا دوں کہ اس کی جو پنیری ملتی ہے اگر آپ نرسری سے نومبر میں جا کے لے لیں تو وہ بیسٹ ہوتی ہے وہ آپ کو بہت زیادہ سستی پڑتی ہے کیونکہ ایک کملے کے اندر دس بارہ پودے ہوتے ہیں تو نومبر میں اس کی پنیری آ جاتی ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ مارچ کا سیزن چل رہا ہے اور یہ میئی تک یہ جب تک ایکسٹریم گرمی نہیں ہوگی یہ پودے چلتے رہیں گے اور بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں ان کے بھی جو ہیں آپ بیچ کلیکٹ بھی کر کے خود بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ان کی سیڈلنگ یعنی پنیری کا گملہ جو کہ سو روپے کا نرسری سے مل جاتا ہے کسی بھی نرسری سے مل جاتا ہے لیکن آج کل اگر آپ نے ان کو فوراں لگانا ہے تو آپ پنیری نہیں لگا سکتے کیونکہ آپ لیٹ ہو چکے ہیں آپ اس کا بناوا پودہ پورا ایک گملے میں ایک پودہ انہوں نے ڈالاوا ہوگا اور وہ آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد جو فلاورز ہیں جو بہت خوبصورت لگتے ہیں آپ کے گارڈن میں وہ یہ دیکھیں یہ بہت ہی پیاری یہ چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں یہ ڈائی انتس اور یہ بھی ڈیفرنٹ کلر میں ہوتے ہیں اور یہ ڈائی انتس جو ہے اس کا پودہ خراب نہیں ہوتا اگر آپ کیئر کریں تو فلاورنگ ظاہر ہے ختم ہو جائے کہ جیسے ہی سمر شروع ہوگا لیکن یہ بھی بہت ہی خوبصورت اور مختلف کلرز میں ہوتے ہیں ان کی بھی میں نے اسی طرح سیڈلنگ لائی تھی پنیری لے کے آئی تھی جو ایک گملے سے آپ نکال کے اس طرح دیکھیں میں نے مختلف پوٹس میں ان کو شفٹ کر دیا ہوا ہے تو آپ اس طرح اس طرح بھی کر سکتے ہیں پنیری سستی پڑتی ہے الگ الگ پودہ لینا مہنگا پڑتا ہے نویمبر میں آرام سے نرسریز میں تمام سیزنل فلاورز کی پنیری جو ہے وہ آ جاتی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ بہت خوبصورت سے آپ یہ دیکھیں یہ ڈاگ فلاورز ہیں انہیں سنیپ ڈرائگن بھی کہتے ہیں اور اس کے سیڈز بھی جب یہ ختم ہوگا سیزن آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں اس کی اگر آپ بگنر ہیں اور آپ کو پنیری ہی لینا چاہتے ہیں اس کی سیڈلنگ ہی لینا چاہتے ہیں تو سو روے کا پوٹ ملتا ہے اکتوبر میں ان کو آپ نے اکتوبر نویمبر دسمبر کسی بھی وقت لے کے گروہ کر سکتے ہیں اب بھی اگر آپ لیں گے تو آپ پوٹ بناوا لیں گے کیونکہ اب پنیری لگانے کا ٹائم جا چکے زہر ہے اب سمر کی طرف جا رہا ہے موسم اور یہ سپرنگ کے موسٹ فیورٹ فلاورز ہیں اور ان کو بھی آپ اسی طرح لگا سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ ہے بہت ہی خوبصورت سویٹ پی وائن اس میں ڈیفرنٹ کلرز ہوتے ہیں یہ دیکھیں ایک یہ کلر ہے میرے پاس ایک یہ دیکھیں یہ کلر ہے اور اس میں کتنے برڈز جو ہیں یہ بن چکے ہیں یہ پنگ کلر ہے اور یہ اس طرح ایسے بیل کی طرح بڑھتا جاتا ہے اور اس کے بھی بیج یہ بھی ایک دفعہ اگر آپ نے لگا لیا ہے تو اس کے بیج جو ہے جیسے مٹر کی ہوتا ہے وہ پھلی ہوتی ہے بلکل اس کی طرح آپ کو ڈھیروں ڈھیر بیج مل جاتے ہیں ان کو بھی آپ دوبارہ لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے پیٹونیا کو اس طرح دیکھیں میں نے ڈرم پہ بھی گروہ کیا ہوا ہے اور ابھی جب ان کی فل بلومنگ ہوگی تو اتنا خوبصورت یہ لگتا ہے اسی طرح یہ دیکھیں میں نے یہ روز کے نیچے ڈرم میں ڈرم فلاورز کو بھی گروہ کیا ہوا ہے یہ غزانی ہے چونکہ میں مارننگ ٹائم ویڈیو بنا رہی ہوں بہت مارننگ میں ان کے فلاورز بند ہوتے ہیں یہ پرمننٹ پودا ہوتا ہے یہ فلاورنگ ونٹر میں کرے گا سپرنگ میں کرے گا لیکن پودا پورا سال رہتا ہے تو یہ آپ ضرور ایٹ کریں اس میں بھی آپ کو ڈیفرنٹ کلرز مل جاتے ہیں جتنے بھی فلاورز آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں ان تمام کی سیڈز انڈ آف سیزن میں مطلب جیسے گرمی آئے گی یہ ہمیں مل جائیں گے اور ہم ان کو سیو کر کے بھی رکھ سکتے یہ جو یہاں پر فلاورز بننا شروع ہو گئے میں یہ ہے ور بینا یہ بھی بہت خوبصورت اور ڈیفرنٹ کلرز میں ہوتے ہیں دیکھیں بڈز بنے میں ابھی ڈیفرنٹ یہ پنگ کلر میں جتنے پھولوں والے پودے ہیں آپ نے ان کو فل سن میں رکھنا ہے جہاں پہ تیز دھوپ سارا دن کی آتی ہے یہ شیڈ میں بلکل بھی آپ کو فلاورنگ نہیں کر دیں گے دوسری جس چیز کا خیار رکھنا ہے مٹی اپنے روز چیک کرنی ہے مجھے روز پانی دینا پڑتا ہے میرا روز ہی ایک دفعہ مجھے بھر پانی دینا ہوتا ہے اس کی مٹی جب آپ نے تیار کی ہے تو جتنے سیزنل فلاورز ہیں آپ جو مٹی تیار کریں گے تو آپ نے کاؤ ڈنگ ضرور ایڈ کرنا ہے اس چیز کا خیار رکھنا ہے ایک حصہ ریت لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اللہ حافظ